شباز شریف صاحب نے ان کی والدہ سے بات کی ہے اور دکھ کا اظہار کیا ہے پاکستان کی جو امبیسی ہے اس کے لوگ کینیا کی حکومت سے رابطے میں ہیں اس کی مکمل تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ عرشد شریف کو جنت میں جگہ اطاف فرمائے آج تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا آگیا ہے اور یہ وہ تفصیلی فیصلہ ہے جو پاکستان میں ایک نام نہاد سٹے پر چلنے والا صادق اور امین کا ہے یہ صادق اور امین آٹھ سال سٹے پر رہا ہے اور سٹے پر ہی صادق اور امین کلاتا رہا ہے کبھی فورن فنڈنگ کا سٹے کبھی توشہ خانہ پر رکاوٹیں یہ بار بار سٹے اور رکاوٹیں ڈال کر یہ سٹے شدہ صادق اور امین کا جو تفصیلی فیصلہ آیا ہے اس میں وہ چور اور سٹیفائیڈ چور ثابت ہوا ہے اور اس بار بار کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن ناہل کریں نہیں سکتا یہ اس کی جوروڈکشن نہیں ہے اگر الیکشن کمیشن کسی کو اہل اور ناہل نہیں کر سکتا تو الیکشن کمیشن پھر نہیں بھلے لگا لے پھر وہ کوئی ریڈی لگا لے جس پہ وہ کام کیا کریں اگر اس نے کسی امیدوار کو اہل اور ناہل نہیں کرنا یعنی جب آپ کی عمران خان باری آتی ہے تو آپ ہر ایک پہ سوال اٹھا دیتے ہیں ہر ایک پہ کیچڑ اچھال دیتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ گالی دے کر جس طرح پچھلے آٹھ دس سال سے فیصلوں پہ بچتے رہے آپ بھی گالی دیں گے اور ڈرائیں گے اور فیصلے نہیں آئیں گے عمران خان آپ چور بھی ہو اور چتر بھی ہو بڑا مشہور محاورہ ہے چور اور چتر چوری بھی کرتے ہو اور زبان بھی چلاتے ہو اور زبان صرف چلاتے نہیں ہو الزام نہیں لگاتے گالی دیتے ہو بغض تمہارے اندر ہے لوگوں کے بارے میں مگر اپنے گرے بان میں نہیں جھانکتے میں تو شرمندہ ہو گیا ہوں الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد عمران خان تم چور گھڑی چور تو پتا چلا تھا کروڑوں کی گھڑی بیچ گئے ہو تم نے تو پینتیس پینتیس سو کے ٹی سیٹ بھی نہیں چھوڑے اتنے چھوٹی 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 چوری بھی تم نے کی ہے اور جب ہمارے آج وزیر آزم اور وفد سعودی عرب جاتے ہیں تو ہمیں نظریں نیچے رکھ کر بات کرنا پڑتی ہے کہ کہیں شہزادے گھڑی کی بات نہ کر دیں کہیں پوچھ نہ لیں کہ وہ جو توفے پاکستان کو دیے گئے تھے وہ بزاروں میں کیسے بکتے رہے ہیں الیکشن کمیشن کے فیصلے کے مطابق گھڑیاں اور اس کے بعد صرف گھڑیاں نہیں یہ محصوف نے پرچ پیالی پینتیس سو کا سیٹ عمران خان نے خزانے سے خریدا ہے پینتیس سو روپے کا جو کہ فیصل آباد میں کئی نہیں ملتا صرف پرچ پیالی نہیں گلدان صرف گلدان نہیں ٹیشو پیپر باکس صرف ٹیشو پیپر باکس نہیں دیوار پر لگانے والی سنریان اور اس کے بعد اپنے کہتے ہیں وہ میرے گھر والی گہر سیاسی ہے یعنی وہ گہر سیاسی ہے لیکن چھوڑتی کچھ بھی نہیں نہ وہ ہیرے چھوڑتی ہے اور اس کے بعد جیولری باکسز جیولری باکسوں میں کیا کیا تھا کسی میں ہیرے کے انگوٹیاں تھی ہیں اور کسی میں ہیرے کے لوکٹ تھے اس کی تفصیلات ہیں اور مجھے یہ بتائیے یہ پورے پاکستان میں سے یہ آئی فون ہے یہ امران خان نے اس طرح کا آئی فون پینتیس ہزار رپے کی قیمت لگائی اس کا بیس پرسنٹ دے کر سات آٹھ ہزار میں یہ آئی فون لے گیا ہے تین لاکھ کا آئی فون کسی ملک نے توفے میں دیا وہ سات آٹھ ہزار میں لے گیا ہے پینتیس ہزار قیمت اس کی لگائی ہے مجھے بتائیں کہاں ملتا ہے پینتیس سو کا ٹی سیٹ یا پینتیس ہزار کا آئی فون ان قیمتوں پر بھی جو قیمت بنتی ہے وہ دس کروڑ بنتی ہے اگر اصل قیمتیں لگائی جائیں تو شاید یہ اس سے چار پانچ گناہ زیادہ ہیں پچاس کروڑ کا ڈاکہ مار کے آپ صادق اور امین بنے بیٹھے ہو اور اس کے بعد گالی دیتے ہو اور صادق اور کہتے ہو کہ میں مجھے کوئی کچھ نہ کہے مجھے کوئی پوچھی نہیں سکتا آپ کے پاس مال نجائز ہو آپ کے پاس اولاد نجائز ہو تمہارے پاس تم پورے کا پورا توشہ خانہ کھا جاؤ تمہیں کوئی پوچھے نہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثالیں دیا کرتے تھے جس سے ایک بدو نے جن سے پوچھ لیا تھا کہ چدر کس طرح لی ہے اور تم پورا بیت المال پورا توشہ خانہ ریاست مدینہ کا نام لگا کر کھا گئے ہو اور اس کے بعد ابھی بھی صادق اور امین کا ڈراما کرتے ہو یہ عمران خان ایک بات یاد رکھو اور میری یہ بات ریکارڈ پہ رکھ لیں پاکستان کی تاریخ کیا نا اہل ہونے کا ورلڈ کپ بھی عمران خان کو جائے گا عمران خان کم از کم ہیٹرک کرے گا نا اہل ہونے میں توشہ خانہ میں نا اہل ہوا ہے اسی طرح فورن فنڈنگ میں پانچ ایفی ڈیوٹ جالی ہیں پانچ اس جس کا ایک ایفی ڈیوٹ جالی ہو وہ فورن نا اہل ہو جاتا ہے یہ دو جمع دو ہے یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے پانچ ایفی ڈیوٹ جالی دوسری دا یا نا اہل ہوگا اس کے بعد اپنی بچی والے کیس میں یہ تیسری دفعہ نا اہل ہوگا کیوں؟ کیونکہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے اس میں کوئی آپ کو یہ کوئی پشین گوئی کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے کوئی آئین قانون سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے پاکستان میں نا اہلیاں ہوئی ہیں مسجد کے اکاؤنٹ پر کو ظاہر نہ کرنے پر ہمارا ایم میں نے گھر چلا گیا تھا دو شناختی کارڈ بنانے پر تاہیات نا اہل ہو گیا اور آپ بچی کو بھی نہ ظاہر کریں مال کو بھی نہ ظاہر کریں ایفی ڈیوڈ میں جھوٹ بولے ایک نہیں دو نہیں پانچ ایفی ڈیوڈ جالی ہیں تو یہ نا اہلیوں کی ہیٹرک عمران خان کو یہ کرے گا اور یہ پاکستان کے قانون کے مطابق ہے ابھی تو آپ کو بڑا جلدی ریلیو مل جاتا ہے آپ کوئی سٹے بھی جلدی مل جاتے ہیں اور آپ کے لیے ریلیو بھی جلدی مل جاتا ہے لیکن کتنے دن چور بچ سکتا ہے اس کے بعد یہ کہا کرتے تھے ہماری ریڈ لائن ہے عمران خان ریڈ لائن ہے اور فوات چودری صاحب نے کہا تھا کسی کا باپ بھی ناہل نہیں کر سکتا یہ کوٹ ان کوٹ میں یہ کہہ رہا ہوں ناہل ہو گیا ہے فوات صاحب کوئی قانون سے بڑا بدماش نہیں ہوتا کوئی قانون سے بڑا جتنا مزی بڑا چور ہو وہ سابق وزیراعظم چور ہو عمران خان جیسا یا اس کی گھارالی جیسا کوئی قانون سے بڑا نہیں ہوتا کہتے تھے کسی کا باپ ناہل نہیں کر سکتا ناہل ہو گیا ہے ہماری ریڈ لائن ہے اور ریڈ لائن کہنے والے اس دن کسی سڑک پر دس کھڑے تھے کسی سڑک پر بارہ کھڑے تھے کسی سڑک پر تیس سے چالیس لوگ نہیں آئے یہ ریڈ لائن اور میں تو وہ بھی دن دیکھنا چاہتا ہوں کہ کہتے خان صاحب کو پکڑیں گے تو پتہ نہیں کیا قیامت آ جائے گی خان کو پکڑنا اس لیے بھی چاہیے کہ یہ دیکھے تو سہی کہ حمالیہ خون کے آنسو روتا ہے لالاندی چلتی ہے یا یہ ملک رک جاتا ہے کہتے تھے ناہل ہو جائے گا تو پتہ نہیں کیا طوفان آئے گا کیا ہوا ہے ویسے ہی پاکستان کھلا ہوا ہے ویسے ہی چل رہا ہے ویسے ہی لوگ کاروبار کر رہے ہیں اپنے روز مرہ زندگی چل رہی ہے دھمکیاں آپ اتنی دو جتنی آپ میں جررت اور آپ کی جررت کی حالت یہ ہے کہ آپ ایک چھوٹا سا دفعہ ایک سو چوتالیس کے پرچے میں بھی ڈرے ڈرے رات کے کسی پہر عدالت میں جا کے زمانت کروا لیتے ہیں خوف کی علامت یہ ہے کہ بنی گالا سے کوئی پولیس کے دو بندے آئیں تو نکل کے دھوڑ جاتے ہیں اور جس رستے سے دھوڑتے ہو ہمیں وہ بھی پڑتا ہے لوگوں کو سڑکوں پہ بلا کے آپ ہیلیکاپٹر میں گھومتے ہو اور لوگوں کے بچوں کو بلا کر سلمان اور قاسم کہاں ہیں یہ لانگ مارچ کا اعلان بعد میں کرنا پہلے سلمان اور قاسم کا پاکستان آنے کا اعلان کرو کہ سلمان اور قاسم میرے دو بیٹے اور تیریان میری بیٹی اس لانگ مارچ میں آپ کے بچوں سے آگے ہوں گے پہلے ان کے پاکستان آنے کا اعلان کرو لانگ مارچ کا بعد میں کرنا اور خان صاحب لانگ مارچ بار بار کہتے ہیں کرتے کیوں نہیں ہوں کس چیز کا انتظار ہے بھئی وہ حالات نہیں رہے کوئی وہ فزیلیٹیٹر نہیں رہے وہ کوچ تمہاروں میں اتنی طاقت نہیں رہی کہ اب وہ تمہارے تم دھمکی لگاؤ کہ میں اسلام آباد بند کر دوں گا اور تمہیں کوئی فزیلیٹیٹ کریں کرو نا جو کرنا ہے کرو تم کہتے ہو بیک ڈور گزاکرات سے کچھ نکلے گا نہیں مذاکرات ہوتے رہتے ہیں اور تم کر رہے ہو مذاکر تمہیں پتہ ہے اور تمہاری عزت بھی اسی میں ہے کہ ہر کام مذاکرات سے ہی ہو لیکن ایک یاد عمران خان دو تین باتیں یاد رکھنا اسیملی کی تاریخ یعنی اسیملی تم تو کہتے ہو نا دس مہینے پہلے توڑ دو دس گھنٹے پہلے بھی نہیں ٹوٹے گی حکومت مدت پوری کرے گی دس گھنٹے پہلے بھی نہیں توڑی جائے گی تو اسیملی کی مدت پہ کوئی مذاکرات نہیں مذاکرات کس پہ ہوں گے صاف اور شفاف الیکشن کروانے کے لیے بیٹھنے کو تیار ہیں مساکہ جمہوریت کے لیے مساکہ معیشت کے لیے غریب کی روٹی کے لیے پاکستان کے چلانے کے لیے بات چیت کرنے کو تیار ہیں اور بات چیتی حل ہے کیا کروگے کیا کروگے نہیں تو بڑی مشہور مثال ہے پنجابی کی کہ سو گنڈے بھی کھاویں گا تو سو چھتر بھی کھائیں گا یعنی سو پیاز بھی اور سو جوتے بھی کھاؤگے یہ تم نے پچھلے لانگ مارچ میں بھی کھا کے دیکھے ہیں یہ تم دوبارہ کر کے دیکھ لو اپنا لانگ مارچ یا یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ میں پتہ نہیں آ کے کیا قیامت ڈھا دوں گا اور اسلام آباد پہ قبضہ کر لوں گا رات کے ٹائم کسی پہر پہ اسیملی اور دوسرے مارگلا کی پہاڑیوں سے بھی کئی بندر اور دوسرے جانور آ کے بندگوں پہ بیٹھ جاتے ہیں وہ کوئی اس وقت وہ وزیر آزم اور میمبر نہیں بن جاتے سو اس اسیملی کا فیصلہ اور الیکشن کا فیصلہ ہو چکا ہے اتحادی حکومت اور پی ڈی ایم کر چکی ہے کہ مدد پوری کرے گی اور اس یہ جو تم کہتے ہو چھبیس کلومیٹر چھبیس کلومیٹر یہی چھبیس کلومیٹر کی حکومت اہم اپوائٹمنٹس الیکشن کب ہونے ہے اس کی اناؤنسمنٹ اور پاکستان کے معاملات کو دیکھ رہی ہے اور دیکھے گی باقی تمہاری مرضی ہے اور یہ بھی مذاکرات ایک اور بات پہ بھی نہیں ہوں گے تمہیں این نہ رو دینے پہ بار بار رات کے پہر ہمارے پچھلے دروازوں سے منتے نہ کیا کرو صبح بڑھ کے مارتے ہو شام میں منتے کرتے ہو رات میں کہ جی میری ناہلی سے جان چھڑا دیں میرے مقدموں سے جان چھڑا دیں میری گھر والی کو کچھ نہ کہیں میرے گوگی کو کچھ نہ کہیں یہ میہ بیوی اینڈ گوگی نے اس ملک پہ تباہ کی ہے اندازہ لگائیں ان کا نعرے انقلاب کے شوہر گھڑی پر اور بیوی انگوٹھی پر بکتی رہی ہے اور نعرے انقلاب کے اور صرف انگوٹھی اور گھڑی نہیں ٹیشو پیپر باکس نہیں چھوڑا چائے کی پیالی وہ نہیں چھوڑی گلدان نہیں چھوڑا تم تو وزیراعظم ہاؤس کو تم نے اپنا اڈا بنایا ہوا تھا تو آئیف لینے کا اور اس کو ہڑپ کرنے کا میں یہ اور بار بار کہتے ہیں وزراء مزاق آج کل سوشل میڈیا پر بھی وہ کہتے ہیں کہ سونی کو گھڑا لے ڈوباتا تھے سونے نو کڑی لے ڈوبی ہے یہ ہینڈ سم جو ہے یہ اس کے کرتود دیکھیں اس ہینڈ سم کے نہ پاکستان کے اداروں کو چھوڑا نہ پاکستان کی عزت کو چھوڑا نہ غریب کی روٹی کو چھوڑا اور نہ کوئی وزیراعظم ہاؤس میں گفٹ چھوڑا ٹیشو پیپر باکس گلدان سنریاں اود کے پرفیوم اس کے بعد آئی فون گھڑیاں جو آیا ہے وہ سمیٹ کر گھر چلا گیا ہے اور کہتا ہے میں صادق اور امین ہوں میں مدینہ کا ریاست کا ولی ہوں مدینہ کی ریاست کے ولی پورا پورا بیت المال کھا جاتے ہیں تو میں اسی باتوں کے ساتھ میں دوبارہ ایک دفعہ آپ سب بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اگر کوئی سوال کرنا چاہے تو میں حاضر ہوں دلال صاحب آپ کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو حکومت جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ کسی نہ کسی کیس میں گرفتار کر لیا جائے تو کیا حکومت کا ان کو لونگ آج سے پہلے جو ہے وہ گرفتاری کب لیا ہے دیکھیں اگر گرفتار کرنا ہو تو کسی وقت بھی گرفتار کو امت کر سکتی ہے اور مگر ہم نے کوئی سیاسی پولٹیکل موٹیویٹڈ کیس نہیں بنایا کوئی بھی جو حقائق ہیں اس کی بنیاد پر چیزوں کو نہ صرف مقدمے دلج کی ہیں بلکہ عدالتوں میں لے کے گئے ہیں ورنہ ان کی گرفتاری جو ہے وہ کب کی کر چکے ہوتے اور گرفتاری اگر کرنا پڑی اگر لائن آرڈر کا مسئلہ بنا اگر اسلامہ پر چڑھائی غیر قانونی طریقے سے کی گئی تو گرفتاری کوئی بڑی بات نہیں ہے اگر کسی نے احتجاج کرنا ہے وہ آئے حکومت کے ساتھ بیٹھے مذاکرات کرے جگت کا توین کرے ہماری طرف سے وہ ایک دن نہیں ایک سال بیٹھا رہے ہم سیکیورٹی دیں گے ان کو پورا دھیان کریں گے مگر اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ چڑھائی کرے گا اور چڑھائی کرنے کے بعد اپنی مرضی کا اس ملک پہ وہ قبضہ کر سکتا ہے تو یہ اس کی غلط فہمی ہے اس کے لیے قانون اب حرکت میں آئے گا وہ گرفتاری کرنی پڑے یا کوئی اور کام دیکھیں یہ دو جمع دو کیس یہ جو کیسز ہیں نا جی خان صاحب کے خصوصاً یہ جو الیکشن کمیشن میں زیر سمات ہیں یہ پاکستان میں پہلی دفعہ کیس نہیں بنے لوگ تو اس کی سے چھوٹی چیزوں پہ ناہل ہوتے رہیں یہ کیس اوپن اینڈ شٹ ہیں ان کیسز میں ریلیف دیا ہی نہیں جا سکتا ان کیسز میں عمران خان کی ناہلی سے عمران خان بچ سکتے ہی نہیں ہیں اس کے لیے صرف ایک کام ہے کہ با سڑھ ترے سڑھ اور پاکستان کے آئین کو تبدیل کر دیا جائے پاکستان کے قانون کے مطابق خان صاحب کے جو اب کیسز ہیں خان صاحب ناہل ہونے میں ہیٹرک کریں گے میں نے ارشد شریف صاحب پہ پریس کانفرنسی اسی پر شروع کی تھی وزیراعظم پاکستان نے ان کی والدہ سے بات کی ہے اور اس کے بعد پاکستان کے جو سفارتکار ہیں وہ رابطے میں ہیں کینیا کی عقوبت سے دیکھیں میرا خیال ہے کہ یہ جو بھی حادثہ ہوا ہے علمناک اس پہ ہمیں بات کرنے سے پہلے کینیا کی حکومت کا ڈیٹیل ایک تحقیقات کے بعد جو وہ بیان جاری کرتے ہیں کیونکہ یہ دوسرے ملک کا معاملہ ہے ہمیں اس کا انتظار کرنا چاہیے بہرحال باقی چیزیں فیملی کو فیزلیٹیٹ کرنے کے لیے ان کی باڈی کو لے کر آنے کے لیے وہ اس کے انتظامات کیے جا رہے ہیں شکریہ سب سے اسد جلدی لیا ابھی جلدی لیا ابھی ڈیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹ